صرف سترہ سال ہے پیروں پہ کھرے ہونے کا شوق تھا میں اپنا نام خود بنانا چاہتا تھا میرا اس ٹائم جرمنی بقی کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے اور وہ نشہ ہے کام کا نشہ لیکن سوال خالیات آنے اور خالیات جانے کے بیچ کا ہے بسم اللہ الرحمن احیم اسلام علیکو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آر این این ڈیجیٹل میڈیا اور میں ہوں آپ کا مزبان سلمان مغل ناظرین آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے بچے سے کرواؤں گا جس کی عمر تو صرف سترہ سال ہے لیکن وہ کام بڑے بڑے کرتا ہے وہ ایک بزنس مین ہے ماشاءاللہ سے دنیا کے کئی ملکوں میں اس کا بزنس جاتا ہے عمر صرف اس کی سترہ سال ہے میرے ساتھ موجود ہیں شباز علی آئیے ان سے جانتے ہیں کیا راز ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے ضرورت پڑ گئی پیسے کمانے کے اور ماشاءاللہ سے پیسے بھی کمارے ہیں اور اپنے والد کا سہارا بھی ہیں اور بزنس مین ہے اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے بچوں کو دیکھ کے ہم بڑوں کو موٹیویٹر ہم ایسے بچوں کو دیکھ کے ہوتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بزنس مین بزنس کرنا اسنی چھوٹی سی عمر میں تو بھی کھیل کو دی ختم نہیں ہوتا تو ماشاءاللہ سے وہ بزنس کرتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم شباز کیا سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ بڑا آپ کا ٹائم میں نے مجھے لینا پڑا دو چار دن سے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا خیال آیا کہ بزنس کرنا ہے کیسے اس بزنس فیلڈ میں پڑ گئے ایکشلی شروع سے لے کے مجھے اپنے پیروں پر کھرے ہونے کا شوق تھا ٹھیک ہے اور میرا دل یہ کرتا تھا کہ میرا اپنا خود کا بزنس ہو اور میں اپنے آپ پہ میں اپنا ایک نام بناوں ٹھیک ہے کیونکہ جو میرے والی صاحب ہیں ان کا تو ماشاءاللہ اپنا خود کا بزنس ہے ٹھیک ہے لیکن میں ان کا ساتھ لیے بغیر میں اپنا نام خود بنانا چاہتا تھا تو امپورٹ اک سپورٹ کی لائن میں آنے کا میرا کوئی خاص کوئی مقصد نہیں تھا لیکن میرے ایک جو فرینڈ ہے میرے بہت عزیز ہیں ڈاکٹر محمد فرق صاحب اور انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس کے بعد ان کی سپورٹ دوستوں کی سپورٹ اور میرے والدین کی دعائیں ماں باپ کی دعائیں میری فپو کی میری اور دیگر جو میرے عزیز ہیں ان کی دعائوں کی وجہ سے میں آج اس مقام تک پہنچوں گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس چیز کا بزنس ہے میرا امپورٹ اک سپورٹ کا بزنس ہے امپورٹ اک سپورٹ کیا ایک سپورٹ کر رہے ہیں آپ میں اس ٹائم ہوسری اور سرجیکل سرجیکل جانے کن کن ملکوں میں آپ کا یہ بزنس جا رہا ہے میرا اس ٹائم جرمنی کوکوائس لینڈ ڈومینی کا شنائٹڈ کنگڈم اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی عمر میں تو بچے کرکٹ کھیلتے ہیں کرکٹ کھیل یعنی کہ کھیلوں میں مصروف ہوتے ہیں انہیں تو بزنس کی بھی کا بھی پتا نہیں ہوتا تو آپ کا دل نہیں کیا کہ میں پہلے کھیل لوں بڑے ہو کے کام کرنا ہی ہے بزنس کر لیں گے یا ایسا مجھے بتائیے گا یہ کیسا آپ کا دل کرتا ہے کھیلنے وغیرہ کو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کو گھومنے پھرنے کو سر کس کا دل نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے اور باقی کہتے ہیں نا کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے کیونکہ وہ ایک شیر بھی ہے نا کہ ہے بھلا پیسہ تو بڑا بھی ہے یہ زہر بھی ہے یہ نشا بھی ہے تو بزنس میں مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نشا کرو ٹھیک ہے نشا کیا آج کل کا نشا کیا ہے ڈرگز لے لی پیک لگا لیا یہ کر لیا وہ ایک دن بعد پھر اتر جائے گا اور دوبارہ چرھانے کے لیے پھر لگانا پڑے گا ٹھیک ہے تو نشا وہ کرو جو اترے نہیں اور وہ نشا ہے کام کا نشا ٹھیک ہے تو یہ نشا کام کا جو ہوتا ہے جو بزنس کا نشا ہوتا ہے یہ تب ہی اترتا ہے جب انسان نکلتا ہے تو بزنس اور ہمارے ہاں تو ایک بہت اچھی سارے مثالیں دی جاتی ہیں کہ خالی آتا ہے خالی آت جانا اس دنیا میں یہ سچ ہے کہ اس دنیا میں کوئی آدمی نہ خالی آت آیا نہ خالی آت گیا تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندری آدم خالی آت آیا تھا خالی آت چلا گیا یہ ٹھیک ہے خالی آت آئیں خالی آت ہی جائیں گے کوئی اس دنیا میں کوئی آدمی نہ بڑے ہاتھ آیا نہ بڑے ہاتھ گیا لیکن سوال خالی آت آنے اور خالی آت جانے کے بیچ کا ہے کہ آپ ایسا کیا کر کے جائیں گے کہ آپ کو سکندری آزم کی طرح یاد رکھا جائیں اچھا یہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ اس کے علاوہ میرا ایک اپنا جنرل سٹور ہے اور ساتھ میرا سکریپ ڈیلر میں میرے شیئرز ہیں تو اس کے علاوہ امپورٹ ایکسپورٹ ہے میرا اچھا تو اس کے بعد مجھے ایک چیز بتائیے گا جو میں ابھی تھوڑی سوچ رہا تھا آپ کی بات تم سے کہ یہ جو بزنس آپ کرتے ہیں آپ کے خاندان میں بھی ہے کوئی بزنسمن کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں میرے فیملی میں تو کسی نے بھی سٹارٹنگ نہیں کی امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کی کیونکہ میری جو فیملی ہے سب سے زیادہ ہماری فیملی میں جو کام ہے وہ سکریپ ڈیلر گئے اور سٹارٹنگ تو میں نے کی مجھے بھی اس میں کوئی اتنا خاص انٹرسٹ نہیں تھا تو میں شکریہ دعا کرتا ہوں اپنے دوست کا ڈکٹر فرق صاحب کا جنہوں نے مجھے اس مقام تک لانے کے لیے اپنی ہر ممکنہ حالت تک کوشش کی اور میں ان کا تیہ دل سے شکر گزار ہوں ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے ایک بڑے بھائیوں کی طرح سپورٹ کی ہے ٹھیک ہے اور آج تک تو ہمیں کبھی کوئی ایسا فرق نہیں معلوم پڑا کہ جیسے وہ میرے دوست ہوں تو بھائیوں کی طرح ہی ہمارا ایک ریلیشن ہے تو کہتے ہیں نا کہ دوستی بہت دوسرا بندہ بزنس کرتا ہے انپورٹ ایکسپورٹ کا بیسے بھی جو سیالکورٹ ہے وہ کھیلوں کے سمان کی وجہ سے بھی مشہور ہے فیفا ورلڈ کپ میں فوٹبال جو ہے وہ سیالکورٹ سے ہی بن کے جاتا ہے تو آپ کا بھی نام ماشاءاللہ سے سیالکورٹ میں بڑا بزنس مین میں شمار ہوتا ہے اور کیا آپ جو آپ کی عمر کے بچے ہیں یا آپ سے چھوٹے ہیں آپ نے کیا کہنا چاہیں گے میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنی سٹیڈی پر فوکس کریں ٹھیک ہے اور اپنی زندگی میں کوئی گولز منائے آپ نے آپ نے گولز کو اچیویمنٹ کریں اور اپنے ڈریمز کو چیز کریں ٹھیک ہے کیونکہ جو خواب ہوتے ہیں وہ دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں خواب براہ ہونا چاہیے خواب دیکھنے سے پورے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں تو مطلب کہتے ہیں ہمارے قرآن مجید میں بھی ہے سات سو چھپن دفعہ آیا قرآن میں کہ تم تلاش نہیں کرتے تم دیکھتے نہیں تم گوھر نہیں کرتے اکل والوں کے لئے نشانی ہے اکل والا سر کیا ہے اکل والا جستجو کرتا ہے اکل والا تحقیق کرتا ہے اکل والا انویسٹیگیٹ کرتا ہے کیونکہ جب بھی نتیجہ غلط ہوگا جب بھی ہمارا نتیجہ غلط ہوتا ہے تو اس میں ہنڈر پرسنٹ چانسید ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہم نے ڈسین لیا ہوتا ہے وہ غلط ہے تو اپنی لائف کے بارے میں ہم ایک سیمپل سا رول ہے میں ایف اے میں سٹیڈی کرتا تھا تو ایف اے کے بعد میں نے ایک جگہ کوئی آٹھ منتھ میں نے جاپ کی آٹھ منتھ جاپ کرنے کے بعد میں نے سوچا میں نے کہا میں جو محنت کر رہا ہوں اس کا بینی فیٹ ہے جن کے پاس میں کام کر رہا ہوں ان کو ہو رہا زیادہ مجھے تو وہ جسٹ سیلیڈی دے رہے ہیں اور اس میں تو مجھے بچتا کچھ نہیں ہے تو میں کیوں نہ میں اپنا کوئی اپنا بزنس ٹینڈ کروں جو مجھے ڈبل پروفٹ دے مجھے ٹھیک ہے تو وہاں سے میرا خیال آیا یہ اور میرا اس فیلڈ میں آنے کا کوئی ایسا خیال نہیں تھا ہاں لیکن ایک شخص کا ہے جس نے مجھے اس مقام پہ لگے کھرا گیا ہم اس انسان کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکن آج اگر وہ میرے سامنے ہوتے تو میں ان کو یہ کہتا کہ جو لکھتا ہے مقدر کی عبارت وہ تیری سوچ سے زیادہ بڑا ہے اور ٹھکرا دیا تھا تُو نے اور ناظرین یہ تھے شباہ صاحب جو ایک سترہ سالہ بزنس مین تھے تو اللہ پاک ان کو ترقی دے مزید ترقی دے اور آگے بڑھنے کا موقع آگے بڑھنے کی جو ہے ان میں صلاحیت ہے اور اللہ پاک ان کو مزید ترقی دے ان کو جو ہے وہ مقام ان کا اور انچا کرے ماشاء اللہ سے بہت نام ہے ان کا تو اسی کے ساتھ اس سلمان مغر کو اجازت دیجئے گا اللہ حامد و ناصر